نمسکار دوستوں ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل میٹس مینیا بائی رام سنگھ میں دوستوں جہاں اپنے دوستوں اپنے دوستوں اپنے دوستوں اپی جی پی اور ایچ پی شروع کر لیا تھا جس میں اپن اپن اپی کو کمپلیٹ کر چکے تھے ارثمیٹک پروگریشن کہنے کا مطلب کیا تھا سامانتر شرینی تتھا سامانتر ماد دے دونوں اپن کمپلیٹ کر چکے تھے اب اپنے شروع کریں گے اگلا جی پی اور ایچ پی جو کی آج شام کی کلاس میں ہوگا دوستوں ابھی جو ہے وہ الگی بیج گنیت پڑھنے والے دوستوں کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ تھی کی سر آپ جو ہے ایڈوانس شروع کریے جلدی سے جلدی تو ایڈوانس میں دوستوں میں الگی بیج گنیت ہوں ہے الگی بیج گنیت ہندی میں بیج گنیت کہتے ہیں اس کی کچھ پروپرٹیز اپنے یہاں کریں گے اس کے بعد میں دیکھیں کہ کیسے کیسے سوال اگزام میں پوچھے جائیں گے پوچھے جاتے ہیں آج تک اور آنے والی آگامی پرکسوں میں کیسے پوچھے جائیں گے تو دوستوں دیکھتے ہیں اگر کسی آدھار کی گھات ایم ہے اور اسی آدھار کی گھات گنا کے اندر این ہیں الگ الگ گھاتیں ہیں آدھار سمان ہیں تو گھاتیں جڑتی ہیں دوستوں یہ بات آپ کو پتا کرنے یہ میں گھاتانک اور کرنی کے اندر انڈیسز اور سرڈز کے اندر پھر پڑھاؤں گا لیکن اک بار دیکھ لیجئے اگر اے کی گھات اپکو پتہ ہونیچے دوستو اس کے علاقے دوستو اگر دونوں ہی آدھار سمان ہو اگر آدھار سمان ہو اور دونوں بھاگ میں ہو اگر آدھار سمان ہو دونوں سنکھائیں سمان ہو اور دونوں کی گھاتیں الگ الگ ہو اور دونوں بھاگ میں ہو تو گاتیں ہمیسا گھڑتی ہے تو آدھار M بٹے میں اگر آدھار N ہے تو یہ آدھار کا کیا ہو جائے گا M-N گھڑ جائے گی دوستوں 0 سے کبھی کسی بھی سنکھیا میں بھاگ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ not defined ہوتا ہے اس کو define نہیں کیا جا سکتا اس کا کوئی نشطمان نہیں ہے اس لئے اس کو define نہیں کیا جا سکتا تو 0 کو ہمیسا نیچے آنے سے آپ اس سے بچیں 0 کبھی بھی میں نہیں آنا چاہیے بٹے میں 0 ہے مطلب وہ not defined ہے اس کو آپ define ہی نہیں کر سکتے maths کے اندر دوستوں پھر دیکھتے ہیں 0 میں اگر کسی بھی سنکھیا کا بھاگ دیں گے تو اتر ہمیسا کیا آئے گا 0 آئے گا دوستوں کسی بھی سنکھیا کی گھات اگر 0 ہے کسی بھی سنکھیا کی گھات اگر 0 ہے اس کا مطلب اس کا مان 1 ہے دوستوں اس کا مان 0 نہیں ہوتا 1 ہوتا ہے کسی بھی سنکھیا کی گھات اگر 0 ہے تو اس کا معنہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میں ایک اور پروپٹی ہوتی ہے اگر اے کی گہات کوئی بھی سنکھیا کی گہات م ہیں اور باہر بریکٹ کے باہر ایک اور گہات N ہیں تو گہاتیں گناہ میں ہوتی ہیں یہ بات دھیان رکھیں اور اے کی گہات کیا ہو جائے گی ? M گناہ میں N ہو جائے گی آسا کرتا ہوں دوستو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آگے دوستو ای اپنی نائنٹ میں ایٹ میں اپنے ایک فارمولا پڑا تھا کہ a plus b کا whole square a plus b کا whole square کیا ہوتا ہے دوستو a square plus 2ab plus b square یہ اپنے بچپن سے بڑھتے آرہے ہیں دوستو اس کے علاوہ فارمولے جو ہیں یہ basics فارمولے ہیں کوئی اتنا اس میں tough والا کام نہیں ہے جیسے اپنے بات کر لیتے ہیں a plus b کا گھن کیا ہوتا ہے تو اس کو میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں a plus b اور a square plus b square plus 2ab مطلب کہنے کا مطلب اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو میں a کو ایک بار اس سے گھنا کروں گا a cube پھر اس کو کروں گا تو a b square پھر b کو کروں گا اس سے تینوں سے ہوگا a b تینوں سے ہوگا تو نکل کے کیا آئے گا فارمولا یہ آئے گا a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube اور اسی کو اپنے لکھ سکتے ہیں a cube plus b cube plus 3ab اور a plus b دوستو یہاں تک کہ سبھی فارمولے آپ نے دیکھ رکھیں یہ میں نے ایک نئی چیز لی ہے اگر a plus b کی گھات 4 ہو تو فارمولا کیا بنے گا یہ دیکھ لیجے دوستو a plus b کی گھات اگر 4 ہو جائے تو فارمولا جو بنے گا دوستو وہ بنے گا a کی گھات 4 plus 4a cube مطلب a کا گھن گناہ میں b 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b کی گھات 4 دوستو تو یہ فارمولا کس کا بنے گا یہ a plus b کی گھات 4 کا بنے گا آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس فارمولے کو a plus b کا square اور a plus b کا square یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اسی فارمولے کو a plus b ایک زیادہ ہے ورنہ a plus b کا یہ گھنی تو ہے یہ فارمولا آپ کو آتا ہے اس سے گناہ کر کے دیکھ لیں گے یا پھر آپ کو اگر یاد رکھ سکتے ہو تو پھر آپ اس کو بھی memorize کر لو آگے دیکھیں دوستو یہ بھی اپنے دیکھتے ہیں فارمولا یہ فارمولا کیا ہے a minus b کا whole square یہ کیا ہوتا ہے a square minus 2ab plus b square یہ ہوتا ہے a minus b کا whole square دوستو چلتے ہیں دوستو اگلے کچھ فارمولوں کی اور a minus b کا cube کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دوستو a cube minus b cube minus 3ab اور a minus b اچھا a minus b کا whole 4 کیا ہوتا ہے 4 power کیا ہوتا ہے تین تک تو سب پڑھتے ہیں یہ ابھی اپنے کہیں نہیں پڑھا ہے تو یہ بھی دیکھ لیجئے a کی گھات 4 minus 4a cube b plus 6a square b square minus 4ab cube plus b4 تو دوستو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے minus کہاں کہاں آتا ہے ایک تو 4 کی والوں کیوں میں دونوں ہی جگہ پہ minus آتا ہے باقی وہی terms ہے دیکھیں ایک تو a کی گھات 4 اور b کی گھات 4 دو term تو یہ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو a کی گھات 4 ایک b کی گھات 4 اچھا ایک کے ساتھ a کا cube آئے گا ایک کے ساتھ b کا cube آئے گا a b تو آئیں گے لیکن ایک کے ساتھ a کا cube ایک کے ساتھ b کا cube اور دونوں کے ساتھ 4 4 بھی آئے گا تو minus کا 4 بھی آئے گا ٹھیک ہے اور ایک کیا بچی term وہ بچی 6a square b square دوستو تو easily یاد ہو جائے گا دوستو یہ formula بھی a کی گھات 4 b کی گھات بھی 4 ہو جائے گی اور minus 4a cube b minus 4ab cube plus 6a square b square یہ ہو گیا a minus b کا whole 4 دوستو ایک اور formula ہوتا ہے دوستو a square minus b square یہ formula بہت ہی basic ہے اور بہت ہی important ہے دوستو a minus اس پہ بہت سے سوال بنتے ہیں اور یہ بہت سے سوالوں میں کام آنے والا formula ہے دوستو تو یہ کیا ہے a square minus b square جو ہوتا ہے وہ a plus b اور a minus b کا گناہ ہوتا ہے چلیے دوستو ایک اور formula دیکھئے یہ formula کیا ہے formula سے ہی نکل کے آتا ہے یہ formula کیا ہے a cube minus b cube برابر کیا ہوگا آپ کو خود کو پتا ہے کہ اپن اس میں سے نکال سکتے ہیں یہ formula کہاں سے نکال سکتے ہیں اس میں سے نکال سکتے ہیں کیسے دیکھئے اس میں سے نکلے گا تو کیسے ہو جائے گا یہ کیا ہے a minus b کا whole cube ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں a cube minus b cube چاہیے مجھے تو میں نے اس کو ادھر رکھا اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں a minus b کا whole cube minus 3ab اور a minus b اب a minus b کو common لے لوں گا جب میں نے a minus b کو common لیا تو اندر کیا بچا یہ دیکھ لیتے ہیں اندر بچا a minus b کا whole square minus 3ab آپ کو پتا ہے میں اس کو اور کھولوں گا تو کیا ہوگا یہ ہو جائے گا a square minus 2ab plus b square اور minus 3ab جب یہ ہوگا اور باہر minus ہوگا جب میں نے اس میں سے یہ لوں گا اور باہر minus ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا plus کا کیونکہ باہر minus تھا تو یہ plus کا جیسے ہی ہوگا تو اس میں کیا ہو جائے گا اس میں ہو جائے گا a square minus اس میں سے یہ گھڑ جائے گا اور کیا بچے گا plus کا a b plus کا b square دوستوں تو ایک تو یہ بچ گیا ایک یہ بچ گیا تو یہ بہت آسان ہے formula کا یہ الابریشن ہے کہیں پہ بھی اپنے کام نہیں آئے گا آئے گا تو میں بتا دوں گا کہاں پہ اپنے کو فارمولا کھول کے کرنا ہے چلیے دوستو اگلے فارمولے کی بات کرتے ہیں اس کیوب یہاں تک تو آپ نے یہ بھی پڑا ہے یہ کومن فارمولے تو سب ہی نے پڑے ہیں لیکن یہ دیکھیں اپنے اندر اگر اپنے چینل پہ اپنے کچھ سپیشل پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کا فرق کیا ہے وہ یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اے کی گھات چار مائنس بی کی گھات چار کیا ہوتا ہے اس کو میں دوستو ایک تو یہ لکھ سکتا ہوں اے سکوئر مائنس بی سکوئر اور اے سکوئر پلس بی سکوئر اے کی یہ لکھ سکتا ہوں اے مائنس بی اور اے کیوب پلس اے سکوئر بی پلس اے بی سکوئر پلس بی کیوب میں اس کو یہ بھی لکھ سکتا ہوں اچھا اگر یہی 5 ہو جاتا پھر کیا کرتا تو اے مائنس بی اے 4 ہو جاتا a cube b a square b square الگ سے آ جاتے اور یہ ہو جاتا a b cube اور b4 اتنی سی بات ہے پھر a square plus b square اگر نکالنا ہو تو a plus b کا all square minus 2 a b ہو جائے گا اور a cube plus b cube نکالنا ہو تو a plus b ہے اور a square minus a b plus b square ہو جائے گا a4 plus b4 اگر مجھے چاہیے a4 plus b4 کہنے کا مطلب مجھے کہاں سے چھئے یہاں سے چھئے تو اس میں کیا کرنا پڑے گا دیکھئے تو کیا ہو جائے گا یہ a square plus b square ka whole square minus 2 a square b square اگر اپن اس کو کھولیں گے تو پورا جب آپ کھولو گے تو آپ کے پاس جو ملے گا last میں کیا ملے گا a4 b4 ملے گا یہ میں آپ کو سوالوں میں بتا دوں گا کہ کیسے اپن اس کو کھولتے ہیں کیسے ہوتا ہے proof کیا ہے proof کہیں بھی question پوچھا نہیں جاتا پرکساؤں میں direct formula implementation آتا ہے اور پرکسا میں آپ کو proof اس لیے نہیں پوچھا جاتا proof کرنے کا time بھی نہیں ملتا آپ کو پرکسا میں یہ بات کرتے ہیں اپنے اب آتے ہیں کچھ نئی properties کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر formula دیا ہوا ہے a کی گھات n اور b کی گھات n مطلب دونوں ہی گھات سمان ہو اور یہ گھات کیا ہو sum ہو اگر n کا مان جو ہے وہ even ہو یا پھر کیا ہو sum ہو even کو ہی اندھی میں کیا کہتے ہیں sum تو a square minus b square ہوگا تو اس کے یہ کیا ہوں گے یہ گھنن خند ہوں گے a plus b اور a minus b اس کے دو factor ہوں گے اس کے گھنن خند ہوں گے تو اس نے example دیکھئے کیا ہے 23 کی گھات کیا ہے 10 ہے تو 1024 میرے کو پتا ہے 1024 دو کی گھات 10 ہوتا ہے کیسے پتا ہے آپ کو پتا ہے دو کی گھات 8 جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے دو کی گھات 8 جو ہوتا ہے دو کی گھات 4 بتائیے یہ ہوتا ہے 16 اور into اگر ایک اور 16 کروگے تو 256 ہوتا ہے 16 کا square تو یہ 256 ہوتا ہے دو کی گھات 9 کیا ہوتا ہے 512 ہوتا ہے 512 ہوتا ہے دو کی گھات 1 ہوتا ہے دو دو کی گھات 0 ہوتا ہے ایک دو کی گھات 2 چار دو کی گھات 3 آٹھ دو کی گھات 4 سولہ دو کی گھات 5 بتیس دو کی گھات 6 چوہ سٹھ دو کی گھات 7 ایک سو اٹھائیس دو کی گھات آٹھ دو سو چھپن دو کی گھات نو پانسو بارہ اور دو کی گھات دس ایک ازار چوبیس یہ بھی بہت جگہ کام آنے والی چیزیں دوستو آپ دو کی گھات کو بھی بڑے دھیان سے پڑھیں یہ بھی بہت جگہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے تو اس کو بھی تھوڑا دھیان رکھیں دو کی گھات 0 سے لے کے دو کی گھات 10 تک دوستو اس کے بعد دیکھیں اس نے کہا کہ جب یہ دو کی گھات 10 آ جائے گا تو 23 کی گھات 10 minus 2 کی گھات بھی 10 آپ کو پتہ آدار الگ الگے گھاتیں سمان ہیں جب ایسا آئے اور جب even ہو تو اس کے فیکٹر کون سے ہوتے ہیں اس کے فیکٹر ہو جائیں گے 23 minus 2 اور 23 plus 2 کیونکہ 10 کیا ہے ایک even ہے تو یہ فیکٹر ہوں گے تو اتر کتنا آ جائے گا ایک ہو جائے گا 21 اور ایک ہو جائے گا 25 یہ دونوں کیا ہو جائیں گے اس کے فیکٹر ہو جائیں گے تو یہ 21 اور 25 آپ کا اتر ہو گیا تو اس کے فیکٹر پوچھے تو کس سے ویباجیت ہوگا 21 اور 25 سے ویباجیت ہو جائے گا چلیے دوستو اگلا دیکھتے ہیں اگر یہ تو بات کی تھی اپنے n کا مان کیا ہو sum ہو اگر n کا مان sum ہو تب کیا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں تب کیا ہوگا a کی گات cube minus b کی گات cube کیا ہوتا ہے a minus b a square plus a b plus b square دیکھتے ہیں ایکزامپل کے ساتھ تو اس کا a minus b ایک فیکٹر ہوگا بس a plus b کبھی بھی فیکٹر نہیں ہوگا دیکھئے اس میں کیا ہوگا कیوال a کی فیکٹر ہوگا a minus b اور کوئی فیکٹر نہیں ہوگا ایکزامپل دیکھتے ہیں اس نے کہا 37 کی پاور 39 ہے اور 25 کی پاور 37 ہے 37 کی پاور تو 39 ہے sorry یہ غلط لگ دیا ہے یہاں پر اس کو 39 کی پاور 37 minus 25 کی پاور 37 ہونا چیئے تھا تو اس کو اپن کیا کریں گے سیدھا اپن 37 minus 25 کر لیں گے ایک ہی اس کا فیکٹر ہوگا تو 37 minus 25 کریں گے اور یہ کتنا ہو جائے گا آپ کا اتر آ جائے گا دوستو آپ دیکھئے n کا مان وشم ہو یا odd ہو جب odd ہو تو آپ کو پتا ہونا چیئے a minus b ایک ہی فیکٹر ہوتا ہے اور a minus b کیا ہو جائے گا 37 minus 25 جو آپ آنسر کیا ہو جائے گا 12 آجائے گا دوستو اگر a کی ghat n minus b کی ghat n ہو اور n کیا ہو sum سن برابر اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں a plus b ka all square minus 2 ab یا نہ تو a plus b سے نہ a minus b سے ویباجیت ہوگا اگر odd ہو تو a plus b سے ویباجیت ہو جائے گا دوستو اگر سنکھیا یہاں پہ odd آجائے n کا مان odd ہو دیکھئے a cube minus b cube ہے اور a minus b and a square plus a b plus b square یہ a plus b سے ویباجیت ضرور ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں دوستو اگلے کچھ سوالوں کی طرف کیا ہوتا ہے دیکھئے یہ آیا اس نے سوال دیا ہے کہ 39 کی گھات 5 ہے اور 243 دے دیا 243 کیا ہوتا ہے دوستو 3 کی گھات 5 ہوتا ہے یہ بات آپ کو پتہ ہونی چیئے کچھ چیزیں ہیں جو آپ ان کو یاد رکھنی چیئے 2 اور 3 4 5 5 تک یا 10 تک آپ کو ایسا کچھ پتہ ہونا جن کی گھاتیں 5 5 تک جائے تو کیا اتتر دیتی ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے 3 کی گھات تو 3 کا cube تو سب کو پتہ 27 ہو تا 27 کو 3 سے 1 کیا تو کتنا 81 آیا اور 81 کو 3 سے کریں گے 3 اور یہ 223 آیا دوستو اور یہاں پہ کتنا تو 223 اس کا مطلب 7 2 کی گھات 41 ہو جائے اور جب یہ دونوں odd ہو جائیں گے گھاتیں برابر ہو گئی تو a plus b بس کچھ کرنا ہی نہیں a plus b kia 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 52 آیا mirah answer 52 52 یہ 52 سے بھی بھاجت ہو جائے گا اتنا بہت ہی آسان concept ہے بہت اچھے سمجھنا دوستو یہ بہت important question ہے بہت پرکس میں پوچھے جا چکے اور railway کی درستی سے cbt2 کی درستی سے بہت important ہے دوستو چلیئے دوستو اگلی بات کرتے ایک یہ formula دوستو کی a4 plus a2 plus b2 plus b4 ہو تو a2 plus sorry یہاں پہ ہونا چاہیے minus یہاں پہ کیا ہونا چاہیے یہاں ہونا چاہیے minus یہاں پہ minus ہوگا تو ہی یہ معاملہ بیٹھے گا نہیں تو نہیں بیٹھے گا چلو اگر دیکھ لیتے ہیں یہ ہوگا تو پھر اس کے ٹکڑے a2 plus b2 اور a2 minus a b plus b2 ہونا چاہیے دوستو تو چلیئے دوستو دیکھتے ہیں اگلے کچھ سوال کو اس نے کیا کہا اس نے کہا a2 plus a2 b2 plus b4 جو ہے آپ کو پتا a2 a2 b2 آپ کو دو دے رکھا ہے اس نے پوچھا a2 b2 a4 plus a2 b2 plus b4 ہوتا ہے تو اس کے دو فیکٹر بنتے ہیں کون کون سے a2 plus b2 اور a2 minus ab plus b2 جب اس نے کہا یہ پورا 8 ہے ایک کا مان دے دیا اس نے دو اس کا مان دو ہے یہ چار ہو جائے گا دوستو جب یہ چار ہو گیا اس نے پوچھا کس مان ab کا پوچھا ہے تو ایک equation میں نے لگ دی اور اس کے برابر میں 4 لگ دیا دوسری بھی اس کے برابر میں 2 لگ دیا کیونکہ اس کا مان دیا ہوا تھا تو جب یہ 4 ہے 2 ہے تو دورنو equation کو کٹا a سے a کٹ گیا b سے b کٹ گیا یہ پلس کا ہو گیا تو یہ پلس کا 2 ab 2 2 2 ab 2 2 1 2 2 دے رکھا ہو یہ ہمیسہ کس کے برابر ہوتا ہے a square plus ab plus b square اور a square minus ab plus b square a square minus ab b square کے برابر ہوتا ہے اس کا مان اس نے 2 دے رکھا تھا اس کا مان نہیں دیا تھا لیکن اس کا مان 8 دے رکھا تھا تو 8 4 سکھونا plus 1 upon x 2 ہو تو x کی گھات m plus 1 x کی گھات m برابر کیا ہوگا 2 ہی ہوگا یہ دھیان رکھنا اگر اس کا مان 2 ہے x کی گھات m plus 1 x کی گھات m برابر 2 ہے x plus 1 x برابر 2 ہے تو یہ بھی ہمیسہ 2 ہی ہوگا کیوں 2 آیا مطلب 1 plus 1 کیا تب 2 آیا تو کہنے کا مطلب جب 1 x کا مان تو یہ 1 کے اوپر کسی کی value رکھ دو یہ بھی 1 رہے گا تو یہ اپنے آپ 2 ہوگا ہمیسہ اور ہمیسہ جب آپ 1 minus 1 کروگے تو 0 آئے گا تو x کی گھات m minus 1 بٹے x کی گھات m جو امیسہ کیا ہوگا 0 ہوگا ایک بار واپس دیکھ لیجئے میں اس کو واپس سمجھا دیتا ہوں آپ کو یہ پورا clear کر کر ایک بار اب دیکھئے واپس سمجھئے اس کو اس نے کہا x plus 1 بٹے x 2 ہے اس کا مطلب کیا ہے اس x کا مان بھی 1 ہوگا اور اس x کا مان بھی کیا ہوگا 1 ہوگا تب یہ 2 آئے گا نہیں تو یہ 2 آئے گا ہی نہیں جب یہ x بھی 1 ہے اور 1 2 کے برابر ہے تو آپ خود سوچو کہ میں 1 کے اوپر کتنی ہی گھات لگا دوں اور plus 1 بٹے میں 1 تھا اور اس میں سے اگر x کی گھات m minus 1 بٹے x کی گھات m کروں گا تو 1 minus 1 کیا آئے 0 تو کہنے کا مطلب کیا ہے اگر x plus 1 by x جو ہے وہ آپ دو دیا ہوا ہو تو آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کتنی گھات لگا پوچھ لے تو 2 ہی رہے گا اور اگر گھٹا کے پوچھ لے تو ہمیشہ 0 ہی ہوگا چلی سوال دیکھتے ہیں اس نے کہا m plus 1 upon m minus 2 برابر 4 دے رکھا اس نے ٹھیک ہے اور اس نے کہا آپ بتاؤ m cube plus 3 m square plus 2 m minus 12 برابر کتنا ہوگا یہ بتانا ہے اپن کو کتنا اس کا مان کتنا ہے یہ بتانا ہے اس equation کا ٹھیک ہے تو اگر اپنے پاس m کا مان آجائے تو اپن کو پتا چل جائے اپن کیا کریں گے یہ تو تھائی میں یہاں پہ بھی 2 minus کر دوں گا plus 1 m minus 2 اور دوسری طرف سے بھی 2 گھٹا گیا 2 میں نے ابھی کیا کہا تھا x plus 1 upon x اگر 2 ہے تو اس کے اوپر کتنی گھاتے جب یہ 2 ہے تو یہ 1 plus 1 برابر 2 ہوگا کہنے کا مطلب 1 کتنا ہوا 1 تو m minus 2 برابر کتنا آیا 1 تو m کتنا آگیا یہ آگیا 3 دوستو جب یہ plus 3 2 6 چلا گیا تو یہ 6 plus 64 60 minus 12 کتنے ہوگئے 48 آپ کا اتر ہوگیا اور یہ 48 دوستو یہ سوال ایسے لکھ کرنے کا ہے ہی نہیں آپ کو سوال دیکھتے ہی سمجھ جانا چیئے تھا کیا کرنا ہے سوال میں کیسے میں کیسے کروں تا کہ اور آسان ہو آپ کو پتا ہے m plus 1 upon m minus 2 برابر 4 ہے اگر یہ m minus 2 بن جائے تو میرا کام بن جائے میرے کو اتنی سی بات سمجھ نہیں تھی اس کو m 2 بنانے لیے کیا کروں گا اس میں کچھ نہیں کرنا تھا میرے کو minus 2 اس کے ساتھ میں 1 جوڑ دی دی م minus 2 کر دیا میں پلس 1 بٹے میں m 2 اب یہ بند تو گیا لیکن دوسری طرف میرے کو گھٹانا پڑے گا جب میں m دو گھٹا دیا تو 4 دونوں طرف برابر گھٹانا ہے یہ دھیان رکھنا برابر کے دونوں طرف اگر کسی کو جوڑتے ہو کسی کو گھٹاتے ہو کسی کو گھنا کرتے ہو تو برابر کے دونوں طرف گھٹے گا دونوں طرف جوڑے گا دوست چلتے ہیں دوست آگے آگے دیکھا آگے تو آپ کو پتا چلی گیا میں نے اس کو مان لیا میں نے a اور یہ پورا ہو گیا ایک برابر کتنا آگیا دو آپ کو پتا ایک مطلب ایک پلس ایک برابر ہوگا تب ہی تو دو کے برابر ہوگا یہ ایک مطلب 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 م م م م برابر م کتنا ہوگیا یہ تین ہوگیا جب یہ تین ہوگیا تو آپ نے اس کی جگے ویلیو رکھ دی یہ کیا ہوگیا اس کی جگے آپ نے ویلیو رکھی تو کیا ہوگیا پلس میں تین اور تین کا سکوئر پلس میں دو اور یہ تین اور مائنس کے بارہ تو آپ کو پتا ہے 27 پلس میں 27 پلس میں 6 مائنس 12 جو کی ہوتا ہے 48 دوست آسا کرتا ہوں دوست یہ سمجھ میں آیا ہوگا چلتے ہیں دوست اگلے سوال نمبر 2 کی طرف سوال نمبر 2 کیا کہہ رہا دیکھئے اس نے کہا ہے 1.331 کی گھات ہے مائنس 1 پلس 1.331 کی گھات ہے مائنس 2 پلس اور یہ گھات آگے چل رہی ہے مائنس 7 تک گیا بٹے میں 1.331 کی گھات ہے مائنس 2 مائنس 3 اور آگے مائنس 8 تک گیا اور اس کے اوپر گھات لگی ہوئی ہے 2 بٹے 3 تو اپن کیا کریں گے یہاں پہ مائنس 1 ہے میں گئی یہ دیکھئے جب اوپر والی سیریز واپس بنی تو میں نے اس سے کٹ لیا جب یہ کٹ تو کیا آیا میرے پاس بچ کے نکل کے آیا یہ مائنس 1 کا مطلب کیا ہوتا ہے 2 3 بچ پوائنٹ ہٹ آیا میں نے تو نیچ بٹے میں کیا آگیا ایک ہزار آگیا اور یہ کتنا ہو گیا دو بٹے تین اس کی گات تو تھی تیرہ سو اکتیس بٹے ایک ہزار یہ میرے کو پتا ہے کس کا یہ 11 کا گھن ہوتا ہے تو یہ کتنا آگیا کیوب آگیا کیوب س کٹ گیا بچا ایک بچا سکوئر تو ایک سکوئر بٹے میں سرطیہ بات ہے کہ آپ easy way میں کر پائیں گے ہر سوال کو دوستو چلتے ہیں کچھ اگلے سوال کی طرف اگلا سوال دیکھتے ہیں دوستو کیا ہے دیکھئے اگلا سوال کیا ہے کہ اگر ایک بٹے x کی برابر میں n ہے تو x square plus 1 by x square برابر n square minus 2 کیسے ہو جائے گا دیکھئے اپنے پاس کیا دیا ہوا تھا x plus 1 by x برابر کتنا دیا n میں نے کیا کیا دونوں طرف squaring کر دیا دونوں طرف work لگا دیا کیونکہ برابر کے دونوں طرف لگانا ہوتا ہے اگر دونوں طرف work لگایا آپ نے جیسے ہی تو کیا نکل کے آیا دیکھئے x square یہ بن گیا x plus 1 x تو x سے x یہاں پہ کٹ جائے گا کیا kable 2 بچے گا x square plus 1 upon x square plus 2 برابر n square اور اس 2 کو میں n square کے ساتھ بھیجوں گا n square minus 2 آجائے گا x square plus 1 upon x square n square by 2 اب دیان رکھنا دوستو آئندہ سے اگر بار سمجھ میں آگیا x plus 1 by x برابر میں کوئی بھی سنخیہ دی ہوئی ہو اور اس نے اگر پوچھ لیا x square plus 1 by x square پوچھ لیا تو آپ کو ایک بات دیان رکھنی ہے کہ n square minus 2 2 دیکھتے ایک سوال دوستو اچھا اسے پہلے کچھ اور formula بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا repeat ہوگئے چلو ایک بات دیکھ لیتے اور repeat ہوگئے تو کوئی بات a plus b square a square plus b plus 2 a b a minus b square a plus b a b a minus b a plus b a plus a plus b minus 2 a b a plus b a minus b minus minus 4 a b a plus b a plus b c plus c a plus b minus b c minus c ہے کہ یہ چیز آپ کو امیسا دھیان رکھنی ہے اور جب بھی بات کرے کہ اگر a پلس b پلس c جیرو کے برابر ہو تو دوستوں دھیان رکھئے گا یہ جو ہے a کیوب پلس b کیوب پلس c کیوب جو ہے یہ 3 a b c کے ایکول ہو جائے گا ایسا بھی ڈائریکٹ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ کلیر سوال اس فارم میں دے دے گا سوال کس فارم میں دے گا دوستوں سوال دے گا اس فارم میں سوال یا تو اس فارم میں دے گا یا پھر اس فارم میں دے گا جب اس فارم میں دے دے تو آپ کو ایک چیز نوٹس کرنی ہے اس فارم کو اس فارم میں جلدی سے بدل لینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اگر ایسا دے دے اور کہہ دے کہ a پلس b پلس c برابر جیرو ہے تو آپ کا اتر سیدھا ہونا چاہیے کہ a پلس a کیوب پلس b کیوب پلس c کیوب جو ہے وہ 3 a b c کے برابر ہے چلیے دیکھتے ہیں سوال کچھ type 1 کا سوال دیکھیں کہ دوستو type 1 کیا کہتی ہے اب تک پڑھ رہے تھے type 1 تو complete ہو چکا ہے پھر بھی دیکھ لیجے اس نے کہا کہ اگر a square minus b square ہے تو میں اسے کیا لکھ سکتا ہوں a minus b اور a پلس بھی لکھ سکتا ہوں دوستو آپ نے لکھا a minus b a plus b آپ خود سوچئے یہاں پہ دیکھئے question کیا دیا ہوا ہے question ہے 3 کی power 16 ہے minus 8 ہے 3 square plus 1 ہے 3 کی power 4 plus 1 ہے اور 3 کی power 8 plus 1 ہے اس میں آپ کو یہ والا formula لگانا ہے اب دوستو ordinary میں یہ اپن باقی جگہ تو لگا سکتے ہیں لیکن ایک جگہ آپ مار کھا جائیں گے اس 8 کا کیا کریں گے آپ اس 8 کا اس کو اچھا میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں 3 کی power 16 minus 4 into 2 3 کی power square plus 1 3 کی power 4 plus 1 3 کی power 8 plus 1 1 کی اوپر مطلب آپ power کتنی بھی لگا دو اس کے برابر لگا دو ایک ہی بات ہے اب آپ دیکھیں یہاں سے 3 کی power 16 کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں 3 plus 1 اور 3 minus 1 یہ ہو جائے گا 3 کا square plus 1 3 کی power 4 plus 1 اور 3 کی power 8 plus 1 یہ کیا بن جائے گا دوستو 3 کی power 16 minus میں 3 کا square minus 1 3 کا square plus 1 اور یہ ہو جائے گا 3 کی power 4 plus 1 اور 3 کی power 8 plus 1 آپ کو پتا ہے دوستو یہاں سے ان دونوں سے مل کے a square minus b square بنے گا یہ کیا ہو گیا a plus b تھا a minus b تھا ان دونوں سے مل کے کیا بنا یہ بنا اب ان دونوں سے مل کے ان دونوں سے مل کے کیا بنے گا یہ دیکھئے یہ بن جائے گا دوستو 3 کی power 4 minus 1 یہاں پہ 3 کی power 4 plus 1 ہے یہاں پہ 3 کی power 8 plus 1 ہے آپ کو پتا ہے ان دونوں سے مل کے کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا 3 کی power 8 minus 1 اور یہاں پہ بنا ہوا ہے 3 کی power 8 plus 1 تو ان دونوں سے مل کے کیا بن جائے گا دوستو ان سے بن جائے گا دوستو 3 کی power 16 minus 1 bracket میں اور یہاں پہ کیا تھا 3 کی power 16 minus تھا یہاں پہ بھی minus 3 کی پاور 16 تھا یہاں پہ بھی 3 کی پاور 16 تھا جب یہ minus اندر جائے گا تو یہ تو plus ہو جائے گا تو یہ اور یہ تو کٹ جائے گا answer کتنا آئے گا آپ کا 1 آپ کا answer کتنا آیا 1 دوستوں تو آج سے یہ دھیان رکھیے دوستوں کہ اگر یہاں پہ constant بھی دیا ہوا ہے تو اس کے ٹکڑے کرنے آپ کو آنے چاہیے otherwise آپ کیا ہے ایسے question میں سفر کریں گے question بڑا سا دکھ رہا ہے اور یوں لمبی سی equation دکھ رہی ہے لیکن within seconds ہو جائے گا کچھ نہیں تھا basic formula پہ based تھا لیکن تھوڑا question الگ سے انہوں نے دکھا دیا اس لئے تھوڑا لگ رہا ہے دیکھتے ہیں اگلا سوال دوستوں اگلا سوال کیا کہتا دیکھئے 2 کی پاور 16 دوستوں 2 کی پاور 16 دکھ رہا ہے آپ کو ان دونوں سے مل کے کیا بنے گا 2 minus 1 بنے گا اور ان دونوں سے مل کے کیا بنے گا 2 کا square minus 1 بنے گا ان دونوں سے مل کے کیا بنے گا یہ 2 کا 4 minus 1 بنے گا ان دونوں سے مل کے کیا بنے گا 2 کی پاور 8 minus 1 بنے گا اور ان دونوں سے مل کے کیا بنے گا 2 کی پاور 16 minus 1 بنے گا minus باہر ہے تو یہ plus 1 ہو جائے گا 2 کی پاور 16 ہو جائے گا یہ اور یہ کٹ جائے گا answer کیا آئے گا اس کا بھی 1 آئے گا دوستو آسا کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا ایک بار آپ try کیجئے گا اگر نہ آئے تو comment section میں لکھئے گا میں آپ کو بتا دوں گا دوستو اس کا short طریقہ کیا ہے b کا کیا ہے whole square جو کیا ہوتا ہے a square plus b square plus 2ab اگر اس نے کہا x plus 1 by x کی پاور برابر میں k ہے اگر اس نے کہا x plus 1 upon x برابر k ہے یا پھر n ہے تو پھر کیا ہے x square plus 1 upon x square جو ہوگا یہ کیا ہو جائے گا k square minus 2 ہو جائے گا دوستو یہ بات پہلی پروو ہو چکیے کیوں اپن یہاں پہ کیا کریں گے squaring both sides کریں گے squaring both sides جب آپ squaring both sides کرو گے تو دیکھیں کیا آئے گا تو x plus 1 upon x کا whole square برابر میں k کا کیا آ جائے گا square آ جائے گا دوستو جب k کا square آ جائے گا آپ اس کو کھولو گے تو کیا آئے گا x square plus 1 upon x square plus 2x into 1 upon x x سے x کٹ جائے گا دوستو یہ برابر k square ہے تو آپ کو پتہ یہ 2 دوسری طرف جائے گا دوستو تو x square plus 1 upon x square کا مان کتنا ہو جائے گا k square minus 2 کتنا ہو گیا k square minus 2 تو hence proved یہ ہو گیا تو اب سے دیان رکھیں اگر x plus 1 by x برابر کوئی بھی مان دے رکھا ہے تو x square plus 1 by x square کیا ہو جائے گا k square minus 2 ہو جائے گا دیکھتے ہیں کچھ سوال دوستو پہلا سوال دیکھیں کیا ہے اس نے دیا x plus 1 upon x equals to کتنا ہے 7 ہے آپ کو پتہ ہے x square plus 1 by x square پوچھا ہے تو یہ 7 کا square minus 2 کر دیں گے تو 7 کا square کتنا ہوتا ہے 49 minus 2 کتنا ہوتا ہے 47 آپ کا آنسر ہے سیدھا دیکھ لیجئے یا پھر آپ اس سے لمبے طریقے سے نکال لیے دوستو تو آپ کا آنسر کتنا آگیا 47 ایک بار پھر دیکھ لیجئے میں پھر سمجھا دیتا ہوں اس حوال کو اس حوال میں کیا دیا ہے x plus 1 by x برابر 7 دے رکھا ہے دوستو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ squaring both sides کریں گے تو کیا آئے گا x square plus 1 upon x square plus 2x into 1 upon x equals to 7 کا square آئے گا اور 7 کا square کتنا ہوتا ہے 49 ہوتا ہے x سے x کٹے گا یہ 2 ادھر جائے گا 49 میں سے گھٹ جائے گا تو x square plus 1 upon x square کتنا آئے گا 49 minus 2 جو کی کتنا آجائے گا 47 آجائے گا دوستو آپ کو پتہ ہے x square plus 1 upon x square آپ کو ایسا کرنا ہی نہیں آپ کو ہمیسا k square minus 2 ہی کرنا ہے جب آپ k square کریں گے تو k کتنا دے رکھا ہے k ki value 7 دے رکی 7 کا square 49 minus 2 کریں گے تو آپ کا آنسر 47 آپ کا سیدھا ہی آنسر آجائے گا 47 تو دوستو چلتے ہیں نئے سوال کی طرف ایک اور سوال دیکھتے ہیں ایسا اس سوال میں کیا ہے یہ دیکھئے اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا x plus 1 upon x equals to جو ہے under root 3 ہے آپ بتائیے x square plus 1 upon x square کتنا ہوگا آپ کو پتہ ہے k square minus 2 ہوتا ہے k square کیا ہے یہاں پہ under root 3 ہے under root 3 square minus 2 کتنا ہوگیا 3 minus 2 equals to 1 آپ کا آنسر کتنا آیا 1 آگیا دوستو تو آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر 1 ہو جائے گا آسا کرتا ہوں دوستو یہ سمجھ میں آیا ہوگا بہت ہی آسان ہے واپس دیکھ لیجئے ایک بار اس کو بھی میں واپس بتا دیتا ہوں یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے x plus 1 upon x root 3 دیا ہوا ہے تو x plus 1 upon x برابر root 3 دے رکھا ہے آپ کو کیا کرنا ہے squaring work لگانا ہے برابر کے دونوں طرف جب آپ squaring کریں گے تو کیا آ جائے گا x plus 1 upon x کی پاور کیا ہو جائے گی 2 ہو جائے گی اور under root 3 کی گات بھی کیا ہو جائے گی 2 ہو جائے گی آپ کو پتا ہے جب میں یہ bracket کھولوں گا تو a plus b کا whole square تو a کا square plus b کا square yellow b کا square plus 2ab تو x گناہ میں 1 بٹے x2ab برابر تو root 3 کا square کیا ہوتا ہے 3 ہوتا ہے یہ x سے x کٹ گیا 2 بچا 2 کو میں اس طرف بھیج رہا ہوں پکشانتر کریں گے تو x square plus 1 upon x square کتنا ہو جائے گا 3 minus 2 جو کی کتنا ہوتا ہے 1 دوستوں تو اس کا answer کتنا آ گیا 1 آ گیا دوستوں چلتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف اگلا سوال پھر دیکھتے ہیں ایک اور سوال یہ کیا کہتا ہے اس نے کہا x4 plus 1 upon x4 برابر minus 1 ہے کتنا دیر رکھا ہے minus 1 دوستوں یہاں پہ power اور کچھ بھی لگی ہو اسے ہمیں کیا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کیا ہے یہ میں اس کو x x4 equal to مان لیتا ہوں a تو یہ a plus 1 upon a برابر کیا ہے minus 1 دے رکھا ہے جب minus 1 دے رکھا ہے تو آپ کو ایک چیز یہاں سے سمجھی میں آ گئی میں اس کا squaring both side کروں گا میں نے squaring کیا تو کیا آیا a plus 1 بٹے a whole square برابر minus 1 کا بھی کیا آئے گا square تو یہ آ جائے گا a square plus 1 upon a square plus 2 برابر میں یہاں پہ کتنا آ جائے گا 1 آ جائے گا ادھر جائے گا تو کتنا آئے گا a square plus 1 upon a square برابر ہو گیا 1 minus 2 جو کی ہوتا ہے minus 1 آپ کا اتر کتنا آ گیا minus 1 آپ direct بھی کر سکتے تھے آپ کو پتا ہے اب آپ کو پتا تھا کہ a کیوں مانا کیونکہ یہاں پر بھی اس کو a مان لیا یہ a مان لیا اسی کا تو square یہاں پہ دکھ رہا ہے تو یہ a square ہو گیا اور یہ بھی کیا ہے یہ بھی a square ہو گیا جب یہ دونوں a square ہو گیا تو اس کا آنسر کتنا آئے گا یہ minus 1 ہی آئے گا دیکھ لیتے ہیں میں direct لگا لیتا k square minus 2 k square k کتنا دے رکھا ہے minus 1 دے رکھا minus 1 کا square کتنا ہوتا ہے minus 1 کا square minus 2 ہو جائے گا یہ 1 minus 2 جو کی minus 1 ہوگا دوستوں جس میں اپن پڑھیں گے a minus b کا all square جو ہوتا یہ ہوتا ہے a square plus b square minus 2 ab یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر x minus 1 by x اگر x minus 1 upon x equals to 1 دے رکھا ہے تو آپ squaring both side کریں گے تو کیا آئے گا دیکھئے x square minus 1 upon sorry plus 1 upon x square minus 2 into x into 1 upon x برابر 1 کیونکہ 1 کا square تو 1 یہ کٹ جائے گا یہ ادھر جائے گا تو کہنے کا مطلب کیا ہو گیا x square plus 1 upon x square وہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ جو بھی رہے گا k square اور plus 2 ہوگا پچھلے سوال میں آپ نے دیکھا a plus b کا all square جہاں تھا اس میں کیا تھا k square minus 2 تھا k square plus 2 ہوگا یہاں پہ آپ کو کیا دیا ہے 5 دیا ہے تو k کی جگہ 5 رکھ دو تو 5 کا square کتنا ہوتا 25 27 آپ کا answer آگیا دوستو چلتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 type 3 کا دیکھئے x minus 1 upon x جو ہے یہ دے رکھا under root 3 آپ سے پوچھا x square plus 1 upon x square کتنا ہوگا وہی کیا ہو جائے گا k square plus 2 k square کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 3 plus 2 برابر 5 آپ کا اتنی سی بات ہے k square k کیا ہے k کا معنی آپ کو دیا ہوئے under root 3 جب اس کا square کروگے تو کتنا ہو جائے گا یہ بھی square ہوگا تو کتنا ہو جائے گا یہ 3 آ جائے گا آگئی بات سمجھیں تو k برابر کتنا دے رکھا ہے under root 3 دے رکھا ہے چلیے دوستو چلتے ہیں اگلے ایک سوال اور کی طرف اس بار دیکھئے اس سوال میں اس نے دیا ہے 3 root x minus 1 بٹے میں 3 root x برابر میں under root 2 کسی کا بھی دے دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بھی کیا ہے یہ بھی x ہے یہ بھی x ہے اور جب میں اس کی اوپر کتنی power لگاؤں گا اچھا میرے کو بنانا کیا ہے میرے کو 81x square بنانا ہے اچھا میں اس کو ایک بار squaring کروں گا اس کو ایک بار دیکھتے ہیں squaring کر کے جب میں اس کو ایک بار squaring کروں گا تو کتنا آئے گا 3 3 جا 9 اور یہ آ جائے گا x 2 اور ادھر ہو جائے گا 2 تو یہ 2 ادھر چلا جائے گا تو 9x plus 1 upon 9x کتنا آ جائے گا 4 ہو جائے گا لیکن اپن کو چاہیے کیا اپن کو چاہیے 81x square plus 1 upon 81x square کہنے کا مطلب یہاں دو بار چلانا پڑے گا آپ کو loop جو آپ کر رہے تھے k square plus 2 والی formula وہ ایک بار کرنے سے کام نہیں چلے گا آپ کو پتا چل گیا ہوگا میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں پھر اس کا squaring کروں گا جب اب squaring کروں گا اس بار کیا آنے والا ہے یہاں پہ k square minus 2 آنے والا ہے کیوں کیونکہ یہ x plus 1 by x بن گیا ہے اور جب یہ x plus 1 by x کا square کروگے تو k square مطلب 16 minus 2 جو کی ہوتا ہے 14 اور آپ کا اتر اس کا کتنا آئے گا 14 آئے گا دوستوں واپس دیکھئے اس سوال کو important سوال ہے بہت اچھا سوال دوستوں اس نے کہا کہ 3 root x سے آپ کتنا بنانا ہے 81 اگر میں اس کا کرتا ہوں 3 root x minus 1 upon 3 root x برابر under root 2 اتنی دیر سوال کیا ایک ہی لے میں چل رہے تھے اس بار لے تھوڑا سا بدل گیا ہے آوہ کا روک بدل آئے چل squaring کیا میں نے کیا کیا یہاں پہ squaring کیا جیسے squaring کیا تو دیکھیں کیا آیا یہ تو square آجائے x کا square plus b کا square تو 1 upon 3 1 upon 3 under root x 3 under root x whole square minus 2 اور یہ ہو x into 1 upon 3 under root x برابر under root 2 whole square تو اس سے یہ کیا بن کیا ہے 3 تو 9 ہو گیا اور x ہو گیا plus 1 upon 9 x اور یہ اس سے کٹ گیا تو یہ minus 2 چلا گیا تو یہ کیا ہو گیا 2 plus 2 برابر 4 لیکن کیا یہ answer اس سے match ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آپ کو 81 لانا ہے تو ایک بار اور square کریں گے اور اس بار کیا آگیا ہے یہ x minus 1 by x form میں تھا اب x plus 1 by x form میں آگیا to minus کر لیں گے اس بار تو کتنا ہو جائے گا دیکھئے تو k کتنا دے رکھا k k برابر کتنا 4 ہے تو 4 کا square کتنا ہوتا ہے minus 2 کر دیں گے تو 4 کا square ہو گیا 16 minus 2 تو 14 دوستو چلتے ہیں دوستو اگلے سوال بہت اچھا سوال تھا یہ important question ہے ایسے question میں اکثر بچہ کیا کرتا ہے وہ method یاد کر کے رکھتا ہے اور اس میں فس جاتا ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ فس ہے root 3 دیا ہے آپ کو کس میں بدل ہے 3 x سے 81 میں بدل ہے میرے کو سیدھا سیدھا دیکھ رہا ہے کہ اس square سے کبھی 81 نہیں آنے والا ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے اگر میں اس squaring کرتا ہوں تو کتنا آ جا گا یہ 9x square یہ آئے گا 9x square یہ 4 ہونا چاہیے دوستو یہ square نہیں ہے 9x square پچھلے سوال میں بھی دیکھئے کیا ہے یہ square ہی لکھا گیا ہے جب کہ square نہیں ہو پچھلے میں تو square چلے گا یا پھر اس پر root ہونا چاہیے نہیں تو یہ کبھی بھی square نہیں ہو سکتا اگر یا تو یہ root ہوگا تب ہی square ہیں نہیں تو پھر کیا ہوگا یہ 4 ہونا چاہیے یا تو یہ پھر روٹ ہونا چاہیے دو میں سے ایک کہانی ہے چلو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو 9x square یہ سوال کچھ ایسا ہے کہ اپنے کو پتا کرنا ہے کہ 4 plus 1 بٹے میں 16 یہ غلط type اس نے type کر دیا ہے تو یہ typing mistake ہے یہ 4 ہو اگر یہاں پہ x ہے تو 4 ہو نہیں تو یہ under root x ہو چلو دیکھتے ہی 9x square plus 1 upon 4x square minus 2 into 3x into 1 upon 2x برابر میں under root 3 کا whole square تو x سے x گیا 2 سے 2 گیا یہ 9x square plus 1 upon 4x square یہ minus 3 ادھر جائے گا تو 3 plus 3 کتنا ہوتا ہے 6 ہو جائے گا دوست اب آپ کو پتا ہے میرے کو اس کا پھر کرنا ہے ایک بار square جب پھر کروگے تو 9 9 جا 81 x 4 plus 1 upon 16 x 4 plus 2 ab 2 into 9 x square into 1 upon 4 x square x یہ تو کٹ گیا 2 سے یہ گیا 2 times 9 by 2 جائے گا ادھر ادھر کتنا تھا 6 is 36 6 کا square تھا تو یہ ادھر آیا 81 x 4 plus 1 upon 16 x 4 36 minus 9 upon 2 جو کی ہوتا ہے 36 72 minus 9 63 63 بٹے میں 2 آپ آنسر آگیا دوستو جسے اپنے ایک اور چیز لکھ سکتے ہیں 31 صحیح 1 بٹے 2 یہ بھی آپ آنسر ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک آنسر ہے دوستو چلیے دوستو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں یہ اچھا سوال تھا دوستو ایسے سوالوں پہ اکثر دھیان دیجئے گا دوستو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اس سوال میں کوئی mistake نہیں ہے یا سوال کی یا تو question یہ change ہوگا یا پھر یہ change ہوگا دونوں میں سے ایک changes آئیں گے دونوں ایک بار کر لیجئے تاکہ ایک question کو 3 بار کر لوگے تو آپ fundamentals clear ہو جائیں چلیئے دوستو ایک بار دیکھتے ہیں type 4 questions کیسے پوچھے جاتے ہیں اب تک اپن نے دیکھا a minus b ka whole square a plus b ka whole square اور a square minus b square یہ تینوں چیزیں دیکھ چکے ہیں کیسے questions ان پہ پوچھے جاتے ہیں اب دیکھنے جا رہے ہیں a plus b cube یہ کیا ہوتا ہے a cube plus b cube plus 3 ab اور a plus b by x جو ہے وہ k دیا ہوا ہے تو آپ سے پوچھا گیا ہے x cube plus 1 by x cube کتنا ہوگا تو آپ کیا کریں x plus 1 by x ایک بار اپن اس کو prove کر دیتے ہیں اس کے بعد میں اپن تو میں نے کیا 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 1 upon x cube plus 3 into x into 1 x اور یہاں پہ اندر آجائے x plus 1 x ٹھیک دوستو تو آپ کو پتا اس کا مان کتنا ہے اور یہ برابر k کا cube رہے گا تو x سے x کٹ گیا تو x cube plus 1 upon x cube کتنا آجائے گا plus 3 اس کا مان پہلے سے دے رکھا k ہے تو میں لگ لیتا 3 k برابر k cube x cube plus 1 upon x cube k minus 3 k تو دوستو آپ ایک چیز دھیان رکھئے جب بھی سوال x cube plus 1 upon x cube y to k minus 3 k ہوگا k cube minus 3 k to آپ کو solve 1 by x by k d r p x cube plus 1 by x cube to k k cube minus 3 k 4 k cube کتنا ہوتا ہے 64 minus 12 کتنا ہو گیا 52 answer 52 بس اتنی سی بات ہے واپس دیکھ لیتے ہیں ایک بار سوال کو اس نے کیا کہا اگر آپ x plus 1 upon x bرابر k دیا ہوا ہو تو x cube plus 1 upon x cube تو آپ کو پتا ہے k cube minus 3 k honا چاہیے یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے جب آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے برابر ہوتا ہے تو اس نے دیکھو x plus 1 by x کتنا دیا ہے 4 دیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے k minus 3 under root 3 اور جب آپ کو پتا ہے 3 under root 3 ہو گا تو یہ کتنا ہو جائے 0 آپ کا answer کتنا آگیا دوستو 0 آگیا اس سوال کا آپ کا answer کیا رہے 0 رہے گا دیکھئے دوستو اگلا سوال کیا ہے آپ کو دے رکھا x plus 1 upon 3 x 2 ہے تو آپ یہ چیک کر لیجئے سب سے پہلے اس کا cube یہ ہوتا ہے اس کا cube یہ ہوتا ہے اس کا formula کون سا لگے گا k cube minus 3 k k k 2 2 minus 3 into 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 سوال ایک اور دیکھتے یہ بھی important question ہے آپ یہ دیکھ لیجئے اس کا cube کروں گا تو کیا یہ آئے گا بلکل اگر میں 2 under root x cube کیا تو کتنا آیا 2 کا 8 آگیا x root x کیا ایسا کچھ بن raha ہے یہاں پہ بلکل بن روگے تو کیا آئے 3 کا cube کتنا ہوتا 27 ہوتا ہے بلکل اور x under root x کسی under root value کا cube کروگے تو 1 to 12 square سے اور 1 square root x آگیا بلکل cube ہے جب cube ہوتا تو ہم کیا کرتے k cube minus 3 k اور k cube k root 5 minus 3 root 5 ہے under root 5 cube کتنا ہو جائے گا 5 under root 5 minus 3 under root 5 2 root 5 دو root 5 دو 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 آج کی لئے type 4 تک complete کر لیا ہے اگلے ویڈیو میں type 5 سے آگے کمپلیٹ کریں گے دوستوں تو آپ سبھی دوستوں سے گجاریس رہے گی اب اپنے advance بھی شروع کر دیئے دوستوں تو جیادہ سے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں اپنے پریوار کو بڑھائیں میٹس مینیا کے اور دوستوں ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہے تو دوستوں ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہوں تو شیئر کرتے رہے لائک کرتے رہے سبسکرائب کرتے رہے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار دوستوں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئے questions کے ساتھ دوستوں تو